اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی رمضان میں بھزیدار چانہ چارٹ کس طرح بنائی جا سکتی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی چارٹ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں جی ایک بڑا باؤل بوائل چنے چار میں نے آلو لے لئے تھے ان کو بوائل کر کے کٹ کر لیا ایک پیاز ایک ٹیماتر ایک بڑا کپ دیں اور ایک چھوٹا کپ امڈی کی چٹنی میں شان کا چارٹ مسالہ استعمال کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہو جائے گی جی پاپڑی اب میں ون بائی ون ان ساری چیزوں کو ایک بڑے باؤل میں ڈالوں گی یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جی بوائل چنے ایک بڑا کپ میں نے لے لئے تھے پاؤ چنے تقریباً چار میں نے آلو لئے تھے ان کو میں نے بوائل کر کے چھیل کے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اور ایک پیاز اور ایک ٹیماتر یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا رمضان میں آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں چاٹ بنائی جاتی ہے افطار پر چنہ چاٹ بہت پسند کی جاتی ہے آپ یہ ضرور بنائیے گا اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور بہت آسان ہے چیزیں تیار ہوں تو بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے اب میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں دو ٹی سپون شان کا چاٹ مسالہ ڈال دوں گی آپ کی مرضی ہے آپ نیشنل کا بھی چاٹ مسالہ لے سکتے ہیں ایک بڑا کپ میں نے دیں لیا یہ تقریباً آدھا کلو دیں تھا اس کے اندر میں نے دو ٹی سپون چاٹ مسالے کے ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر دوں گی اب ان سارے چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر دوں گی اور پھر میں اس کے اندر املی کی چٹنی اور وہ دہیں ڈال دوں گی اور املی کی چٹنی جو ہے میں جو میں نے یہاں پہ استعمال کی ہے وہ بھی میں نے اس کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اس کا میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی تو آپ اس میں دیکھ لیجے گا اس کی ریسپی کہ وہ املی کی چٹنی میں نے کس طرح بنائی تھی میں نے املی کی کھٹی مٹھی چٹنی لیا اور اس کو میں نے بنا کے سٹور کر لیا چیزیں تیار تھیں آپ بھی رمضان کے لیے چنے بوائل کر کے ایک پیکٹ بنا کے رکھ لیں آلو تو انسان اسی وقت بوائل کر لیتا ہے یا اس ٹماتر باری کٹیں اور مزیدار آپ کی فوراً دس منٹ میں چٹنی بنا کے رکھ لیں اور لنک میں سوری ڈسکرپشن میں آپ اس کا لنک دیکھ لیجئے گا اب میں نے اس کے اندر وہ دہیں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی مسالہ آپ کی اپنی مرضی آپ چارٹ مسالہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی چارٹ اچھی لگتی ہے تو آپ اسی مسالے کی کونٹی کو تھوڑا اور زیادہ کر دیں لیکن اگر آپ کو مناسب مسالہ پسند ہے تو پھر یہ کونٹیٹی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بالکل ایکوریٹ ہے پاپڑی میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کس طرح بنائی ہے یا بزار سے سموسا پٹی جو ملتی ہے یا گھر میں خود بنا لیں اور اس کو باریک باریک کاٹ کے جسٹ آئل میں فرائے کر لیں تو آپ کی پاپڑی گھر میں بن جائے گی اب میں اس کی اوپر پاپڑی ڈال دوں گی اور ہماری مزیدار سی چھے آرچارٹ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی میں نے اب چارٹ کو سرف کیا ہے ساتھ پاپڑی رکھیں ایک باؤل میں ایک باؤل میں چارٹ ڈالی اور ساتھ املی کی کھٹی میٹی چٹنی آئی ہوپ کہ آپ کوئی میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ کیسی تھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے پلیز 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 تینکیو اللہ حافظ